ہرم کی مقدس پزاؤں میں گم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواہوں میں گم ہوں ہرم کی مقدس دیکھو فولو ایمہ کا صرف تین قسم کے مسائل میں اور ان تین قسم کے مسائل میں ایمہ کا فولو کیے بگر کوئی چارہ ہی نہیں اس کے علاوان نائنٹی پرسنٹ دین اور شریعت اس میں ایمہ کا کسی کا کوئی فولو نہیں ہے قرآن و حدیث کا فولو دین کا نائنٹی پرسنٹ دین کا حصہ اس میں ابو حنیفہ شافری مالک احمد کسی کا فولو نہیں ہے وہ فولو قرآن و حدیث کا ہے صرف تین پرسنٹ مسائل وہ ہیں جو تین قسم کے مسائل ہیں ان مسائل میں ایمہ کا فولو ضروری ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے عزید کو عمر کو بکر کو خالد کو پکڑے پھرنا ان کی دوم پکڑے رہنا یہ کونسا دین ہے وہ قرآن و حدیث کا فولو کرو یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب جا رہا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ دین میں کسی کا کوئی فولو نہیں قرآن و حدیث کا فولو ہے لیکن تین قسم کے مسائل جن میں تین قسم کے مسائل ہیں ان میں ایمہ کا فولو کرنا پڑتا ہے اور فولو کیے بگر کوئی چارہ ہی نہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ جب فقہ حنفی کی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں سارا ہی دین لکھا جائے گی فقہ شافی کی کتاب لکھی جائے گی تو سارا ہی دین لکھا جائے گی فقہ مالی کی کتاب لکھیں گے تو سارا ہی دین لکھیں گے اور اب عام مسلمان یہ خلاصہ نیچوڑ جو ہے یہ فقہ پڑھیں گے اور اکمل کریں گے ہر فقہ میں نائنٹی پرسنٹ قرآن و حدیث سے ہے اور تین پرسنٹ ایمہ کے اجتہاد آتے ہیں اس کو سمجھنا ہے اس کو اچھی طرح دے تاکہ لوگ ذہن جو بگاہتے ہیں وہ ذہن ساف ہو جائیں یہاں رکھ کر کے ایک بات اور سمجھو ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں تقلید کے معنی ہیں اپنے گلے میں پٹھا ڈالو اس میں رسی باندھو اور ایک آدمی کو ہاتھ میں دے دو کہ لے جا مجھے جہاں تجھے لے جانا ہے تقلید کے معنی ہے کہ اپنی گردن میں رسی بان کر کے وہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں لے دو وہ جہاں چاہے لے جائے یہ تقلید ہے یہ سینٹ پرسنٹ رونگ ہے تقلید کے یہ معنی ہی نہیں کیونکہ جب یہ معنی تقلید کے کیے جائیں گے تو ہر سمجھدار آدمی سوچے گا میں کتا کیوں بنوں اللہ نے مجھے مائن دیا ہے عقل دیئے میں کسی کے پیجے پیجے کیوں چلوں حالانکہ یہ تقلید کے معنی ہی نہیں یہ مختل رونگ بات ہے جو ڈالی ہوئی ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں اور اس مجمع میں انشاءاللہ ہوں گے ایسے عربی جاننے والے علماء کے علاوہ علماء تو ہی جاننے والے ان کے علاوہ بھی عربی جاننے والے ہوں گے ایک ہے قلد یقلد تقلیدن باب تفعیل اور ایک ہے تقلد باب تفعول ایک باب تفعیل ہے ایک باب تفعول ہے تقلد باب تفعول کے معنی تو یہی ہیں اپنے گلے میں پتہ ڈالو اور اسی دوسرے کو دے دو تقلید کے یہ معنی نہیں ہے قلد یقلد تقلیدن کے معنی ہے کسی کو ہار پہنانا میں کسی کو ہار پہنا ہوں تقلید کے معنی ہے ہار پہنانا تقلید کیا ہے جس مسلمان کو جس امام سے عقیدت ہے جس نے اپنی عقیدت کا ہار جس امام کو پہنا رکھا ہے اس کا بولو کرو موسیقی